ہمارے ملک میں بھی کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت یک دور تھا ہمارے ملک میں مغلوں کی حکومت تھی حضرت بابر کی حکومت تھی حضرت حمائیو کی حکومت تھی حضرت جہانگیر کی حکومت تھی حضرت اورنگزیب آلمگیر کی حکومت تھی اکبر کی حکومت تھی بحدر شاہ زفر کی حکومت تھی شاہ جہاں کی حکومت تھی اور ان کی حکومتوں کے کارنامے اگر بیان کریں گے کئی سال جمعے کے ہمارے اور آپ کے قرچ ہو جائیں گے لیکن کسی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ مسلمان حکومتوں کی غفلت کا نتیجہ تھا یہ ظلم ہے یہ دھوٹ ہے یہ الزام ہے انگریز جب جہانگیر کی حکومت میں ہندوستان آیا تھا تجارت کے غرض سے آیا تھا جب تجارت زیادہ ہونے لگی تو تجارتی معاہدہ تے ہوا اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تجارتی معاہدے پہلے ہی نہیں اب بیتے ہوتے ہیں یہاں کا پی ایم کہیں اور جاتا ہے ملک دیکھ کر واپس نہیں آتا کوئی بزنس کا معاہدہ کر کے آتا ہے وہاں کا کوئی ملک کا پی ایم یا پیرسیڈن یہاں آتا ہے تو صرف ملک پھرنے کے لیے نہیں آتا کچھ تو معاہدے تے ہوتے ہیں ویسے ہی جہانگیر کے دور میں جب انگریز آیا تجارت کے غرض سے آیا میں نے کسی موقع پر عرض کیا تھا ہمارے ملک کی اس وقت ہر چیز سچی اور پکی اور پیور تھی یہاں تک کہ نمک بھی بڑا پیور تھا سونا بھی بڑا پیور تھا چاندی بھی بڑا پیور تھا کالی مرچی بھی بڑا پیور تھی بلکہ یہاں تک میں کہہ دوں تو موڈی انکل خوش ہو جائیں گے چائے پتی کی پہچان تو ہمارے ملک ہی سے ہوئی چائے کا پتہ ریشم کوئیلا گرم مسالہ سونا چاندی ساری دنیا میں ہمارے ملک تاہی مشہور تھا لوگ آتے خریدتے اپنے ملکوں کو لے جا کر بزنس کرتے اسی بزنس کے نام پر آئے اگریمنٹ ہوا لیکن اندر کی حالت اور سازش اور ناپاک ارادے کون پہچان سکتا ہے تجارت کو حکومت سے بدل لے کا پلان بنا لیا انگریز نے ملک کی مالی حالت کو دیکھ کر لیکن وہ پلان کا اظہار کرنا سکا اس لیے کہ جہانگیر کے بعد جب حضرت اورنگزیب کا دور آیا حضرت اورنگزیب اس ملک کے بڑے مضبوط پادشاہ تھے علم میں بھی مضبوط تھے عمل میں بھی مضبوط تھے طاقت میں بھی مضبوط تھے حکومت میں بھی مضبوط تھے امانت میں بھی مضبوط تھے امانت کا یہ حال تھا ملک کو اتنی ترقی سے مالا مال کیا کہ حضرت اورنگزیب کے زمانے میں ملک کی جی ڈی پی جو تھی نہ اس سے پہلے ملک کی جی ڈی پی تھی نہ آج تک ملک کی جی ڈی پی ملک کی ترقی کی آورنگزیب رحمت اللہ علی کے دور میں ملک کی جی ڈی پی نمبر ون تھی نمبر ون اس کی وجہ کیا کہ آورنگزیب ملک کا پیسہ تنخے کے نام پر بھی نہیں اٹھاتے تھے ہر باشرہ کی تنخہ رہتی نہ نہیں اب جو پی ایم ہی نہیں ان کی بھی تنخہ ہے کتی تنخہ معلوم ایک لاکھ ساٹھ یا ستر ہزار روپے ہے میں نے ریسرچ کیا جب یہ مطالعہ کر رہا تھا مجھے خیال آیا ہمارے انکل کی تنخہ کتی ہے تو پتا چلا کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ستر ہزار روپے کی تنخہ ایک لاکھ ساتھ یا ستر ہزار روپے تنخہ لے کو روز ایک واسکورٹ بدل رہی نا یہ پیسہ کہاں کا روز ایک ڈریس بدل رہی نا یہ تنخہ یہ پیسہ کہاں کا ان بادشاہوں کو آج مائکوں کے سامنے اسٹیجوں میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر واہیات بکتے ہیں ان بادشاہوں کی تاریخ حقیقت ہمارے پاس ہے حضرت اورنگزیت تو تنخے کے نام پر بھی ملک کا پیسہ نہیں لیا توپیاں بنتے تھے خوران لکھتے تھے توپیاں بنتے تھے خوران لکھتے تھے اپنے خادم کے پاس دیکھ کر بیستے تھے وہ بھی خادم کو بولتے تھے نارمل آواز لگا کر بیست توپیاں لے لو توپیاں لے لو قرآن پاک لے لو قرآن پاک لے لو یہ نہیں بولنا عالمگیر کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن یہ نہیں کہنا عالمگیر کے ہاتھوں سے بنی ہی وی ٹوپی لوگ محبت اور عقیدت میں ممکن ہے پیسہ زیادہ دے کر لیں گے محبت اور عقیدت میں زیادہ پیسہ بھی میرے نزدیک ناجائز اب غلام کو کہتے دونوں کا پیسہ الگ کر کے لا دونوں کے پیسے الگ کر کے لایا جاتا اور اس سے اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا گزارہ کرتے جب موت کا وقت آیا موت کا وقت آیا ارکان سلطنت شورا اور تمام ذمہ داروں کو وارثین کو بلا کر حضرت عورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے موت کا وقت خریب آ چکا ہے آسار نظر آ رہے ہیں مرنا یقینی ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو بچا نہیں سکتی ملک کو اچھے طریقے سے سمالنا جب میں مر جاؤں تو پھر میرے کفن اور دفن کا انتظام ملک کے خزانے سے نہیں کرنا یہ قرآن کا بچت پیسہ ہے یہ ٹوپیوں کے نفے کا بچت پیسہ ہے میرے مرنے تک ان پیسوں کی ملکیت میرے ہاتھ میں میرے مرنے کے بعد قرآن کا پیسہ صدقہ کر دینا میرے کفن دفن کا پیسہ میری ٹوپیوں کے نفے کے پیسوں سے خرچ کرنا کسی مولانا نے پوچھا عالم پناہ ٹوپیوں کے نفے کے پیسوں سے زیادہ قرآن کا نفہ بڑی فضیلت والا ہے عالمگیر کا علم دیکھو عالمگیر فرماتے ہیں کہ میاں قرآن کے نفے میں علماء کا اختلاف ہے ٹوپی کے نفے میں علماء کا اختلاف نہیں میں ان پیسوں کا قفن پہن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا نہیں چاہتا جن پیسوں میں امت کے علماء کا اختلاف ہو یہ تقویٰ تو عام انسان کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ایسی کوششیں تقوی طہارت اور ایسی شہادتیں خربانیوں کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی خوشی میں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آج یہ انسانیت ہے یہ انسانیت ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم کو خوشی بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے غم بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے لیکن کل کے بارے میں تو میں سن کر پریشان ہو گیا چاہے بنگلور ہو کرناتک ہو کاملناڑ ہو کہ آنرا ہو کہ تلنگانہ ہو پورے ملک میں خوشی کا ایک ماحول تو ضرور تھا لیکن خوشی کے اندر غرق اور ڈوب کر مسلمانوں نے شریعت کے بہت سارے احکامات کا جنازہ تک اٹھایا بچو خوشی کے موقع پر گناہوں سے بچو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق تاک تاک